قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مولا مرتضی کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور تین سو سے زائد آیات قرآن میں حضرت علی کے حق میں موجود ہیں یہ بات بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا تین سو سے زائد آیات ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے کہ وہ حالت نماز میں جو ہے وہ صدقہ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں تو وہ کون ہے جب فقیر مانگنے کے لئے آتا ہے تو کئی اور سے اس کو نہیں ملتا تو علی دوران نماز اپنی انگوٹھی اتار کر اس کے عوالے کر دیتے ہیں یہ حالت نماز میں اور اور رب اس کو قرآن میں بیان کر رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید جب موبائلہ کا معاملہ آتا ہے حیسائیوں کے ساتھ تو فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوْ أَبْنَانَ وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَ وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَاءَكُمْ آپ پوچھئے مفسرین سے سب نے یہ لکھا ہے کہ وَانْفُسَاءَنَ وَانْفُسَاءَكُمْ نبین کا نفس جس کو قرآن نے قرار دیا ہے وہ علی المرتضی ہے نفس کے مقام پہ لے گئے نفس رسول ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابھی اسلام میں میرے ذہن میں آ رہی ہے اس پر لوگ اگرچہ کلام کریں گے لیکن یہ فضیلت کی بات ہے اور اس کو بیسیوں کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا وَعَلِي مِن نُورِن وَاحِد میں اور علی ایک نور سے ہیں اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جناب سیدنا عدرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اور علی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا تو قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ دیکھئے تو جو قرآن مجید کی آیت ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّ زِبَعَانْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْحِرَا اس کے زیل اور زمن میں کون لوگ ہیں وہ مولا مرتضی ہیں وہ سیدہ فاطمہ ہیں اور انہی کے دونوں بیٹے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور کہا اللہم مہا اولائے اہلو بیتی یہ میری اہلِ بیت ہیں تو قرآن نے انہی کی بابت یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید فرقانِ امید نے اور کئی مقامات پر جنابِ حضرتِ علی کررم اللہ وجل کریم کی بابت جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ ان کی عظمت یہ ہے آپ دیکھئے بدر کی جواب بات کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مسلمان حق کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ حق کے لیے جو کھڑے ہوئے ان میں سب سے بڑا نام میرے نبی کے اصحاب میں علی کا ہے اور کس کا ہو سکتا علی کے سوا کہ جس قدر شجاعت اور بادری کے ساتھ علی لڑے اور قدسی یہ اعلان کرتے ہوئے پائے گئے لا فتح الا علی لا صحف الا زلفکار سبو اس کے بات ہو چکی ہے اور اسی انداز میں آپ دیکھئے کہ غزوہ اہد ہے غزوہ اہد میں سب سے زیادہ اصحابِ پیغمبر میں استقامت کے ساتھ لڑنے والی شخصیت کا نام علی ہے تو ان غزوات کے تذکر قرآن میں موجود ہیں اور یہ غزوے اور یہ جنگیں جس میں مسلمان جو ہے وہ شریک ہوئے اور کردار مولا علی نے ادا کیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ و وجل کریم کی شان کیا بے مثال شان ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی پرورش اپنے گھر میں کرتے ہیں اور پھر اپنی سب سے پیاری بیٹی جس کے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کرتے ہیں اور حضرت مولا علی کرم اللہ و وجل کریم کی آپ یہ عجب شان دیکھئے کہ مدینہ نبی علیہ السلام تشریف لائے جب تو معاجرین کو انسار کا بھائی بنایا علی اکیلے رہ گئے تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے تو بہت سارے لوگوں نے یہاں اپنی اپنی محبت کی بات ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ علی اس بات پہ رو رہے تھے کہ میں میرا کوئی بھائی نہیں بنا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی اپنے مقدر پر رش کر رہے تھے وہ خوشی کے آنسو تھے کہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا میں جو رے گیا ہوں تو میں رے نہیں گیا بلکہ میں اس ذات کا بھائی بننے والا ہوں جو ذات کائنات میں سب سے اپنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر جب حضور نے پوچھا علی تجھے کس نے رولایا کہا یا رسول اللہ بھائی بندی کے بندن میں لوگوں کو بان دیا آپ نے میرا کیا بنے گا اب یہ سوالیہ نظر ہے اور یہ بارگاہ مصطفیٰ کا عدب بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی انتا خیف الدنیا والا خیرہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا